نمسکار حماس کے اخلاف یدہ ستر پر ایکشن لے رہی اسرائیل کی سینہ نے بیتے ایک سال میں چنچن کر اس انگٹھن سے جڑے چار بڑے نیتاؤں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے نہ صرف غازہ بلکہ ایران کی دھرتی پر اسمائل ہنی یہ ہے کم مارنے سے بھی اسرائیل پیچھے نہیں ہٹا حالکہ حماس کا ایک نیتہ ایسا بھی ہے جسے لے کر نہ صرف آئی ڈی ایف یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس بلکہ ان کی خوفیہ ایجنسی موزار بھی اس منجز کی استیتی میں ہیں ہم بات کر رہے ہیں حماس چیف یاہیہ سنوار کی سنوار کو لے کر لگاتار یہ خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ وہ اسرائیلی فورس کے حملوں میں مارا گیا حالکہ اس پر اسرائیلی سینہ نے چھپی سادر کی ہے سنوار گازہ پٹی میں رہتے ہوئے بیتے قریب گیارہ مہینے سے اسرائیلی آپریشن کا جواب دے رہا ہے وہ گازہ سے بھی اپنے لڑاکوں کو لگاتار لیٹ کرتا رہا ہے اور اب اسرائیلی پترکار بین کیسپٹ کی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ وہ مارا جا چکا ہے اسرائیلی فورس سے لے کر اس لیے بھی چھپی سادر ہوئے ہیں کیونکہ سنوار پہلے بھی کئی بار انہیں گچہ دے چکا ہے دراصل وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے اور پھر کئی مہینوں بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ آخر کار زندہ ہے سنوار کو لے کر تازہ اسٹیٹس یہ بتاتا ہے کہ گازہ میں اس سے کسی ہماس کمانڈر کا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ایسے میں اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ واقعی یا سچ میں مارا جا چکا ہو یا پھر انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہو سنوار ایک انہیں اسرائیلی پترکار بھراک روین نے یا یا سنوار کے مارے جانے کی ریپورٹ پر ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ سیدھے جانکاری رکھنے والے اسرائیلی ادھیکاریوں نے انہیں بتایا ہے کہ ان کے پاس ایسی کوئی خوفیہ جانکاری نہیں ہے جو یہ بتاتی ہو کہ ہماس نیتہ مارا جا چکا ہے یا مر چکا ہے یہ سب امینہ اور انمان ہیں جو اس تتھے پر آدھاری تھے کہ آل کے افتوں میں سنوار لوگوں کے سمپرک سے یا جو خاص لوگوں کے سمپرک سے وہ باہر رہا ہے اب تک سنوار نے کس کس کو موت کے گھاٹ اتارا ہے یہ بتاتے ہیں آپ کو بتاتے کہ اسرائیل پر سات اکٹوبر کوئے حملے کا ماسٹر بائنڈ سنوار کو مانا جاتا ہے اس کے بعد ازرائیلی ایکشن میں سب سے پہلے جولائی میں گازہ میں ہماس کی سنوار کے چیف محمد دیف مارا گیا تھا پھر خان یونس برگیٹ کے چیف رافا سلامے کی ہتیا کر دی گئی اس کے بعد بیروت میں ازرائیلی فورس نے ہماس کے اوپر پرمک سالے الاروری کو مار گرایا تھا اس کے بعد اسی سال جولائی میں ایران کی رازحانی تیران میں ہماس نیتہ اسماعیل ہنیہ کی ہتیا بم دھماکوں میں کروا دی گئی تھی لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس سماعز کے چیف کی بات کی جا رہی ہے اسے کسائی کہتے ہیں جہاں کسائی جس کا نام ہے یحیان سنوار جو کہ اپنی آدھی زندگی جیل میں گزار تھکا ہے امریکہ جیسے خوفیہ جیہاں امریکہ جیسے مخیہ نے دوہزار پنترے میں ہی آتنگوادی اسے گھوشت کر دیا تھا بتاتے ہیں کہ یہ بڑا خونخار ہے حالانکہ اس کا قدر ہنیہ کے بعد تیسرے نمبر کا تھا پھر دوسرے نمبر والے کو سپوسیٹ کرتے ہوئے یہ کیسے چیف پر بیٹھا تو بات یہ ہے کہ ہنیہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا ڈپٹی چیف الاروری جو قائد اس کے حساب سے ہنیہ کی موت کے بعد چیف پت کا دعویدار تھا لیکن اسرائیل نے اس کا حساب پہلے ہی چکتا کر دیا اور اسی سال جنوری میں صالح الاروری کی ہتیہ کر دی گئی تھی حالانکہ اس دنوار چیف بننے کے پہلے غازہ میں ہی اس کے پہلے حماس کی کمان سنبھال رہا تھا یعنی وہ اسرائیل سے غازہ کی زمین سے ہی ڈائریکٹ پنگا لے رہا تھا بتاتے ہیں کہ اس کے جتنا خونخار اور شاتر نیتہ حماس میں اور کوئی نہیں ہے دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ہنیہ جہاں قطر میں بیٹھے بیٹھے پورے سنگٹن کو چلا رہا تھا اور آپریٹ کر رہا تھا وہ اس دنوار کا مکھے ٹھکانہ غازہ ہی ہے غازہ میں جب اسے دوہزار ستر میں چیف بنایا گیا تھا تب سے وہ کبھی سامنے بھی نہیں آیا اتنا ہی نہیں ایک بار پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ سنوار کو مار گرایا گیا ہے لیکن کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے اب سنوار کا جنم آپ کو بتا دیں سنوار کا جنم غازہ پٹی کے دکشن علاقے میں اس تھے خان یونس کے ریفیوجی کیمپ میں ہوا اور بائیس سال اس نے جیل میں ہی بتائے اس کا پورا نام یحیاء ابراہیم حسن سنوار ہے انیس سو اور سالیس میں اسرائیل کی ازتھاپنا ہوئی اور ہزاروں فلسطینیوں کو ان کے پشتینی گھروں سے نکالا گیا تو یحیاء کے ماتا پتا بھی ریفیوجی کیمپ میں رہنے لگے تھے سال انیس سو نواسی میں سنوار کو گرفتار کیا گیا تب یحیاء انیس برس کا تھا اور وہ ہتیا اور کرنیپنگ میں آریسٹ ہوا تھا مقدمہ چلا بعد میں اسے چار آجیون کاراواز کی سزا سنائی گئے حالانکہ دوہزار گیارہ میں اسرائیلی سینک گلاد شالٹ کے بدلے میں ایک ہزار سے زیادہ قیدیوں کی عدلہ بدلی کے دوران سنوار کو بھی رہا کر دیا گیا تھا تب تک سنوار گری بائیس سال جیل میں پتا چکا تھا لیکن اس کے بعد وہ ایسا بدلہ کہ اسے لوگ خان یونس کا قسائی کہنے لگے دراصل سنوار کو نرمم ہتیاں کرنے کے لیے جانا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق سنوار نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے شک میں ایک شخص کو اس کے بھائی کے ہاتھوں ہی زندہ دفن کروا دیا تھا حیرانی کی بات یہ ہے کہ دفن کرنے کا کام کسی فاؤڑے سے نہیں بلکہ چمت سے کیا گیا تھا ایسی کروڑتا کی وجہ سے ہی سنوار کو خان یونس کا قسائی بھی کہا جانے لگا اتنا ہی نہیں سنوار نے دوزار پندر میں ہماس کمانڈر محمود اشتیوی کو ٹورچر کر جان لے لی تھی اب اشتیوی پر سملنگکتہ اور پیسوں کی ہرہ فیری کا آروب تھا کہتے ہیں کہ سنوار لوگوں کو کنٹرول کرنے میں ماہر ہے تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی نمسکار